موسیقی پوسٹ نہیں کر سکتا تھا شیومی کا لانچ ہوا بلیک فرائیڈے آ گیا ڈی ٹی ایچ لانچ ہو گیا تو کافی کچھ ایسا ہو رہا تھا کافی ایسی نیوز تھی جن کی وجہ سے میں اس کی ویڈیو کو پوسٹ نہیں کر پا رہا تھا لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم اس موبائل فون کی پرفارمنس کو دیکھیں گے اس کے انٹوٹو بینچمارک کو دیکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو انٹوٹو کا ریزلٹ ہے وہ ہے 24,316 اب اس کی ریزن یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر وہی پروسیسر لگا ہوا ہے جو کہ ایس فور کے اندر لگا ہوا ہے اس کے اندر وہی ریم لگی ہوئی ہے جو کہ ایس فور کے اندر لگی ہوئی ہے سو بیسیکلی اس کی جو سپیسپیکیشنز ہیں وہ سیم ہے ایس فور والی اور مجھے امید ہے کہ اس سے بھی ہمیں وہی پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی جو کہ ہمیں ایس فور سے ملی تھی کیوں موبائل کے ایس فور سے انٹوٹو کے علاوہ میں نے گیک بینج کو بھی انسٹال کیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ گیک بینج کا بھی سکور اس کا وہی ہوگا جو کہ ہمیں ایک ایس فور کے اندر دیکھنے کو ملا تھا اور اس کا سکور آلموسٹ ہے فور ہنڈرڈ کے قریب وہی جو ایس فور کے اندر تھا اب اس پروسیسر کی پرفارمنس کو ٹیسٹ آؤٹ کرنے کے لیے میں نے کچھ گیمز کو انسٹال کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر کچھ ڈیمو گیمز بھی آتی ہیں گیم لوفٹ کی طرف سے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے بھی کسی ایک گیم کو پلے کر کے دیکھا جائے کہ اس موبائل فون کی جو پرفارمنس ہے وہ ان گیمز کے ساتھ کیسی رہتی ہے اب یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کافی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں موبائل والوں نے آپ کی ہلپ کی ہے آپ کو یہ گیمز انسٹال کر کے دے دی ہیں کافی لوگ کیوں موبائل کو اس بات پر پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان نے کچھ گیمز کو پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دے دی ہے لیکن اصل میں احسان نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان گیمز کو انسٹال کرنے کا بقاعدہ طور پر جو موبائل فون مینفیکچرز ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ پیسے لے رہے ہوتے ہیں سوفٹوئر ڈیویلپر سے اور سوفٹوئر ڈیویلپرز کو ان گیمز کو انسٹال کروانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی رینکنگ انگریز ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ مارکیٹس کے اندر اگر یہ گیم پلے سٹور کے اوپر اویلیبل ہے تو اس کی ایک ڈاؤنلوڈ کاؤنٹ ہو جائے گی جب آپ اس موبائل فون کو بائے کریں گے یہ گیم آپ کے موبائل فون میں پہلے سے موجود ہوگی اور اس سے جو موبائل فون مینفیکچرر ہے اس کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا اس کو پیسے مل رہے ہوں گے کسی بھی گیم ڈیویلپر کی طرف سے اب اگر اس کیس کی بات کی جائے تو اس کیس کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو کیونکہ موبائل ہے وہ پیسے لے رہے ہوں گیم لاؤفٹ والوں سے جن کی یہ گیم ہے سپائیڈر مین کی گیم ہے اور گیم لاؤفٹ والوں کو یہ فائدہ ہو رہا ہوگا کہ ان کی جو رینکنگ ہے وہ کافی حد تک انکریز ہو جائے گی تو اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان گیمز کو انسٹال کرنے سے کیوں موبائل آپ کو فائدہ پروائیڈ کرنا چاہا رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی کمپنیز کو پری بیلٹ ایپ یا کوئی گیم پہلے سے انسٹال کر کے بھیجتے ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ان سوفٹ ویرز کو یا گیمز کو بلوٹ ویر کہا جا رہا ہوتا ہے اب آپ یہ گیم دیکھ سکتے ہیں کہ اس گیم کی جو پرفارمنس ہے وہ تو اچھی ہے لیکن یہاں پر ایک چیز آپ غور کریں گے کہ یہ جو گیم ہے یہ صرف آپ کو ڈیمو ورزین کے اندر دیکھنے کو ملے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پوری طرح کھیل نہیں سکیں گے اور آپ کو اسے کھیلنے کے لیے بائے کرنا پڑے گا اور یہ کافی زیادہ انوائنسی چیز ہے کیونکہ اس کو آپ ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے اور یہ ہمیشہ آپ کی میموری کے اندر موجود رہے گی ویل اپ ٹائم کو ضائع نہیں کرتے اور جلدی سے میموری کو کلیر کر کے بقائدہ طور پر اس گیمنگ ریویو کو سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ بیٹری کی پرسنٹیج کو اس ٹیمو پر دیکھ سکتے ہیں ایٹی ون پرسنٹ کے اوپر ہے اور میں سب سے پہلے کھیلنا چاہوں گا جی ٹیس ہین انڈریاز کو کیونکہ یہ گیم جو ہے وہ میں ایک اچھی گیم سمجھتا ہوں اور کافی اپٹیمائزد گیم ہے کافی اچھے پرفارمنس پروائیڈ کرتی ہے ڈیفرنٹ موبائل فونز کے اوپر اس کے علاوہ اس گیم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس کی جو سیٹنگز ہیں اس میں جا کر اس کی ڈسپلی سیٹنگ کو میکسیمم کے اوپر کر دوں گا تاکہ ہمیں جو گرافک پرفارمنس ملے وہ میکسیمم ہو اور ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے کہ اس گیم کی پرفارمنس اس موبائل فون کے اوپر کیسی رہنے والی ہے پھر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیم بغیر کسی لیک کے چل رہی تھی اس موبائل فون کے اوپر اور میں نے اس گیم کا جو سٹارٹنگ کا پارٹ تھا وہ سکپ کر دیا تاکہ جو بوننگ پارٹ ہوتا ہے اور وہی پارٹ جو کہ ہم ہمیشہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کو نہ دیکھنا پڑے اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگ کو بتا دوں کہ جتنے بھی آج تک ہم نے قوارڈ کور موبائل فونز ریویو کی ہیں جن کے اندر کیوں موبائل کی ایس سیریز کے موبائل فونز ہیں اس کے علاوہ جی فائف کا موبائل فون نے ایک ریویو کیا تھا کافی برا سا موبائل فون تھا اگر ایس جی پاور فائف نام تھا اس کا کافی گندی چیز تھی کافی گندی لکس تھی لیکن اس کی بھی پرفارمنس جیٹی سین اڈریاز کے اوپر کافی اچھی تھی لیکن جتنے بھی ہم نے قوارڈ کور سے اوپر والے موبائل فونز ریویو کی ہیں جن کے اندر اوکٹا کوز آ جاتے ہیں تو بیسکلی ان کے اوپر ہمیں جیٹی ہے کہ اندر کافی زیادہ عجیب و غریب آرٹیفیکس دیکھنے کو نظر آ رہے تھے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو اوکٹا کور پروسیسرز تھے وہ اس گیم کے لیے آپٹیمائز نہیں تھے اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں اس گیم کے اوپر کافی بری پرفارمنس دیکھنے کو مل رہی تھی اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آئی گیس کہ اس گیم کے اندر ہمیں کسی قسم کا لیک دیکھنے کو نہیں مل رہا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سکرین بھی نظر آ رہی ہوگی اس ٹائم رات کا ٹائم ہے گیم کے اندر تو آئی گیس آپ لوگوں کو تھوڑا سا دسپلی کا پروبلم ہو رہا ہوگا لیکن اوورال اس موبائل فون کے اوپر جیٹی سینڈری آس کی طرف سے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو دیکھنے میں نہیں آیا اور اس موبائل فون کے اوپر میں نے جیٹی سینڈری آس کو سٹارٹ کیا تھا 319 کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں 324 ہو گئے ہیں تو تقریباً پانچ ایک منٹ کے قریب ہم نے اس موبائل فون کے اوپر گیمنگ کی ہے اور مجھے کسی قسم کا کوئی خاص ہیٹنگ ایشو فیز کرنے میں نہیں آیا لیکن یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس موبائل فون کے اوپر جو فنگر پرنٹ سینسر لگا ہوئے وہاں پر آپ کے پاس میٹل کے ایجز موجود ہیں اور وہ کافی زیادہ ہیٹ اپ ہو رہے تھے تو اس چیز کو آپ ضرور کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن اوورال میں کہوں گا یہ جو موبائل فون ہے اس کے اندر ہمیں کسی قسم کا کوئی ہیٹنگ ایشو دیکھنے کو نہیں ملا لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی عجیب بات ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اسفارٹ ایکسٹریم ہے اس کے اندر کچھ ایشو دا رہے ہیں وہ پرمیشنز مانگ رہی ہے اور میں ان کو پرمیشنز کو نیبل کر دوں گا نارملی جس طرح کیا جاتا ہے لیکن مجھے ایک فرنڈ نے بتایا ہے کہ اسفارٹ ایکسٹریم اس موبائل فون کے اوپر صحیح طرح وقت نہیں کرتی میں نے اب ساری پرمیشنز کو اویلیبل کر دیا ہے آن کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسفارٹ ایکسٹریم اس ٹائم لوڈ ہو رہی ہے اب مجھے امید ہے کہ یہ اسفارٹ ایکسٹریم جو ہے اس ٹائم رن نہیں کرے گی کیونکہ جیسے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس موبائل فون کے اوپر اسفارٹ ایکسٹریم کے ساتھ کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو میں ان کو چیک آؤٹ کرنا چاہتا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم یہ میری پروفائل کو چیک کر رہا ہے اور یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی یہ باہر آ گیا ہے اس کو دوبارہ ایک دفعہ لوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں جس ٹو چیک آؤٹ جس ٹو بی شور کہ ہم کچھ غلطی نہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب تو لوڈنگ میں نہیں ہوئی اور یہ واپس آ گیا ہے تو میں اسفارٹ ایکسٹریم کو اس موبائل فون کے اوپر پلین نہیں کر سکا اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے اوپر میں نے کافی اور چیزیں ٹیسٹ آؤٹ کی ہیں اور اس موبائل فون کے اندر ایک اور بہت بڑا ایشو یہ نظر آیا ہے کہ جب میں اس کے اوپر گیک بینچ اور انٹوٹو کے سکورس کو رن کرنے کے لیے ٹیسٹ رن کر رہا تھا تو ان ٹیسٹ کے اندر کافی زیادہ سٹریس پڑھ رہی ہوتی ہے موبائل فون کے اوپر تو یہ موبائل فون جو تھا یہ بار بار بند ہوئی جا رہا تھا تو اس چیز کو بھی آپ ضرور کنسیڈر کیجئے گا اب میں آپ لوگوں کا ٹائم نہیں ویسٹ کرتا اور ہم نووہ 3 کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس اس موبائل فون کے اوپر کیسی ہے اوکے جی ہماری نووہ 3 جو ہے وہ لوڈ ہو گئی ہے اور آئی گیس جو اس کی سٹارٹنگ سکرینز ہوتی ہیں وہ بھی کلیر ہو گئی ہیں تو اب میں اس کی پرفارمنس کو ٹیسٹ آؤٹ کر لیتا ہوں ابھی تک تو مجھے کسی کسی سے ان کا کوئی لیک دیکھنے کو نہیں ملا لیکن آئی گیس ہم جیسے ہی بیٹل فیلد کے اندر جائیں گے ہمیں لیک دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ جو گیم ہے یہ کافی ہیوی ہے اور مجھے نہیں امید کہ یہ جو پروسیسر ہے اس گیم کو صحیح طرح ہینڈل کر سکے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں دیفنیٹلی تھوڑا بہت لیک دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اوورال میں ابھی تک اس گیم کو پلیابل کہوں گا تو اگر آپ اس گیم کو کھیلنا چاہیں گے تو کافی حد تک آپ اس گیم کو کھیل سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کا ابھی تک تو ایشیو نظر نہیں آ رہا ہوگا پہلے اس موبائل فون کے اوپر میں نے کچھ اور ٹائم بھی گیمیگ کی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں 3.32 ہوئے ہیں اس ٹائم اور آپ اس موبائل فون کی بیٹری کو بھی دیکھ سکتے ہیں 76% چارج ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 81 سے 76% کے اندر 5% بیٹری اس موبائل فون نے یوٹیلائز کی ہے اور 3 بج کے 19 منٹ کے اوپر ہم نے اس کا گیمیگ ریویو سٹارٹ کیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 12 سے 15 منٹ کے اندر اس نے ہماری 5% بیٹری کنزیوم کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس فارٹ ایٹ پھر بھی رن نہیں کر رہی تھی میں نے اسے دوبارہ رن کرنے کی کوشش کی تھی تو اوورال اس موبائل فون کی جو بیٹری پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہے اس موبائل فون کی گیمنگ پرفارمنس بہت اچھی ہے لیکن اس موبائل فون کے اندر ایک بہت بڑا ایشیو یہ ہے کہ کچھ گیمز کو یہ رن نہیں کر پاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹوٹو بینچ مارک اور گیک بینچ کے دوران جو یہ ری سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد مجھے کافی دادہ شک ہو گیا ہے اس موبائل فون کے اوپر اور میں ایکزیکلی آپ لوگ کو یہ موبائل فون ریکمینڈ نہیں کر سکتا اور اوورال اس موبائل فون کے بارے میں میرا آپینگین یہی ہے کہ اگر آپ اس رنج کے در اس موبائل فون کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس موبائل فون کو نہ بائے کریں اور اس موبائل فون کو نہ ریکمینڈ کرنے کی ریزن یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی فیچر مسنگ ہے یا اس کے اندر کوئی چیز مجھے پسند نہیں آئی بلکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر مجھے ایشیوز فیس کرنے میں آرہے ہیں اس سے پہلے ایک ہی کیوموبائل تھا جو کہ ایشیوز آنے کی وجہ سے میں نے آپ لوگ کو ریکمنٹ نہیں کیا تھا اور وہ کیوموبائل کا زیٹ ٹین تھا اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو وہ آپ کو گیمز کے اندر بھی کافی ایشیوز پروائیڈ کر رہا تھا اس کے علاوہ وہ کافی زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا تھا اور اس کے بعد یہی ایسا موبائل فون ہے کی موبائل کی تفصیل اس کے اندر میں یہ بقائدہ طور پر ایشیوز فیس کرنے میں آئے ہیں اور میں آپ لوگ کو یہ موبائل فون ریکمنٹ نہیں کروں گا اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ اس طرح کی ٹیکنالوجی کے لیٹری ویڈیوز ریگلر لی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے بٹن آ رہا ہوگا ویڈیو کے اوپر میرا فیس آ رہا ہوگا اور اگر آپ لوگ میری ریگلر نوٹفکیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن کے ساتھ نوٹفکیشن بیل آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اوپر جو لائکس کا ہمارا سین ہے وہ بسیکلی تین سو لائکس کا ہے تو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اپنے لائک نمبر کو ضرور شیئر کریں اور مجھے امید ہے کہ تین دن کے اندر ہم تین سو لائکس کو ضرور اچیف کر لیں گے اور اس کے علاوہ کوئی کمنٹ سیجیشنز ہیں کوئی بات ہے تو ہم مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہے this is بلال signing off اللہ حافظ